بسم اللہ الرحمن الرحیم کاربار بند ہیں لیکن جو صاحب نصاب ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے وہ اس سے بچے ہیں اس لیے کہ جتنے پیسے آتے ہیں امدادی پیکجز وغیرہ آتے ہیں ان میں سے کثیر تعداد ان پیسوں کی ہوتی ہیں جو زکاة کی ہوتی ہیں جو مسلمان زکاة دیتے پھر اس کو جمع کیا جاتا ہے تو صاحب استطاعات یعنی صاحب نصاب لوگ اس سے بچے وہ نہ لیں یہ گریبوں کے لیے ہے غریب استعمال کریں آپ نہیں لیں گے تو یہ بہتر ہوگا زیادہ سے زیادہ غریب مسلمانوں تک پہنچے گا تو آپ ایسا کریں کہ آپ غریبوں کی مدد کریں مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل ہوئی وحی پہلی وحی آپ پریشان ہو کہ جب گھر آئے تو حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ نے جو جملے کہتے ہیں ان میں سے یہ تھا کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور صحابہ کرام علیہ وردوان جب آپ علیہ السلام سے سوال کرتے تھے اسلام کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے اچھی گفتگو اور کھانا کھلانا تو ایک دوسرے کا خیال رکھیں اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اپنے محلے میں اردگر دیکھیں آج کل دکانیں بند ہیں کاروبار بند ہیں جو دیہاڑی دار مزدور مسلمان ہیں ان کی امداد کریں ان سے پوچھیں ان کی ضروریات کا خیال رکھیں اللہ تبارک وطالعہ اسے خوش ہوتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے خوش ہوتے ہیں یہ صرف حکومتوں کا کام نہیں ہم سب کا کام ہے ہم سب مل کے مسلمانوں کی مدد کریں ان حالات میں ان کا ساتھ دیں گریبوں سے پوچھیں ان یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھیں اللہ تبارک وطالعہ ہمیں دونوں جہاں میں خوشہ نصیف فرمائے پاکستانوں کو ترکہ نصیف فرمائے اور اس وبا سے ہم سب کو محفوظ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ